ایٹوریل آمی بھرتی پتھورا گڑ پر بھاری پڑ گئی دیکھیں بھرتی میں آئے یواؤں کے حجوم نے سارے انتظاموں کو فیل کر دیا حالات یہ ہو گئے کہ سکول ہال بسیں درجنوں لنگر بھی یہاں پر یواؤں کے لئے کام نہیں کر رہے تھے ہزاروں کی دادات میں پہاڑی سٹی میں پہنچے یواؤں کے چلتے سب کچھ تھپسا ہو گیا دیکھیں ریپورٹ پیتھورا گڑ میں 12 سے 27 نومبر تک تیریٹوریل آرمی کی بھرتی جل رہی ہے شروع میں تو یہاں سب کچھ ٹھیک رہا لیکن جیسے ہی اترپردیش کے یواؤں نے اتراخن کا رکھیا سب کچھ پٹری سے اتر گیا یواؤں کی بھاری بھیڑ نے حلدوانی ڈنکپور اور پیتھورا گڑ کو جام کر ڈالا نتیجہ یہ رہا کہ میدان سے پاڑ پہنچنے کے لئے سیکڑوں بسیں بھی ناکافی سابد ہوئی وہیں سینہ میں شامل ہونے کا سپنا سجائے یواؤں کو ایک ساتھ کئی دکتوں سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے ایک طرف جہاں گاڑیوں کے لئے دھکے کھانے پڑ رہے ہیں وہیں سونے اور کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں پہلی بات تو بس نہیں ملی ترناکپورس آئے ترناکپورس کو کوئی بس نہیں ملی ٹریک میں سیبنٹ کے ٹریک میں گاڑے میں لوڑ ہوکا ہے لڑکے اور راستہ میں پڑی بہت سمسطیا پڑی مطلب دیکھ سر یہاں دو دو سو بندوں کو چھوڑ رہا ہے دو بندے ایک بندے پکڑ رہا ہے دوسری بات گراؤنڈ کی ستھیتنی خراب ہے کہ وہاں پر دو دو سو بندوں کو ایک بیگ چھوڑ رہا ہے اور دوسری بات اتنا دھول اوڑ رہی ہے کہ جو بندے تو کنکریٹ ہے کوئی بیوستہ نہیں ہے ہم لوگ ترناکپور آئے تھے اس کے بعد وہاں سے دو ہزار روپیہ کی آئے دیکھر یہاں پاہے ہیں ایک آئے کائے ہزاروں کی بھیڑ نے پرشاسن کے بھی ناک میں دم کر دیا یہی نہیں سینہ کو بھی یواؤں کو کنٹرول میں رکھنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے بھرتیستل پر مچی بھگدل کے کارن کئی یواؤں کو چوٹیں بھی آئی ہیں یواؤں کے رہنے کے لیے پرشاسن نے سولہ سے زیادہ سکول کھالی کروائے ہیں اور یہی نہیں ان کی واپسی کے لیے بھی سو سے زیادہ بسیں بھی باہری زلوں سے مانگوائی گئی ہیں جبکہ کھانے کے لیے درجنوں لنگر جگہ جگہ لگے ہیں لیکن پھر بھی بھیڑ کا عالم اس قدر ہے کہ یہ سب کچھ ناکافی سابیت ہو رہا ہے اصل میں اس حالات کے لیے آئیوجک بھی بہت حد تک ذمہ دار ہیں جنہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھرتی میں اتر پردیش کے یواؤں کی بھیڑ اس قدر پہاڑ میں امر سکتی ہے ایسے میں ہزاروں یواؤں کو کنٹرول کرنا سورکشی ایجنسیوں کے لیے سردر تو ثابت ہو ہی رہا ہے ساتھی ان کے لیے ضروری سوویدھیں جھٹانا بھی خاصا مشکل ہو رہا ہے ایسے ہی حال لگ بگ لگ بگ ہر بس کے آگے کا ہے کس طریقے سے یہاں پر یواؤں امڑے ہوئے ہیں بسوں میں گھوشنا چاہ رہے ہیں کوئی سیسے کے اوپر سے بھی بسوں میں گھوش رہے ہیں ایک طریقے سے یہ کل سکتے ہیں کہ آنے جانے میں سب سے زیادہ دکھت بھرتی میں آئے ہوئے یواؤں کو یہاں پر ہو رہی ہے تقریباً تقریباً سو سے ادھیک بسے یہاں پر لگائی گئی ہیں لیکن یہ بسے بھی ناکاپی ثابت ہو رہی ہیں بیزا وردن اکریتی نیو جیٹین پتھارا گھر